سورہ حجرات سے چند آیات علاوہ کی ہیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد کرمایا وَإِنْ قَعِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا وَأَسْلِحُونَ بَيْنَهُمَا اگر مومنوں کے دو گروںوں میں سے لوگ آفت میں لڑ پڑے اختلاف ان میں پیدا ہو جائے تو فَأَسْلِحُونَ بَيْنَهُمَا تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان سلو کراؤ فَإِنْ بَغَسْلِحُونَ بَيْنَهُمَا اگر ان دو گروں میں سے ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کریں سرکشی کریں ظلم کریں بغاوت کا معنی ہے ظلم کرنا سرکشی کرنا سیاستی کریں فَقَاتُ الُّلَّذِينَ تَنْبِي حَتَّىٰ تَقِیَعَ الْا عَمَرِ اللَّهُمَ تو اب تمہارا حق کیا ہے تمہارا یہ حق بنتا ہے تم پر یہ فرض ہے کہ تم اس شخص کی اس گروہ کی مخالفت کرو جو بغاوت پر اترا ہوا ہے یہاں تک کہ وہ بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر نیاز کو خم کر دیں یعنی اللہ کے حکم کو مان لے اللہ کے رسول کے حکم کو مان لے تو اس کے مخالفت چھوڑ دو ورنہ دو گروہ اگر گھڑ پڑیں تو مخالفت ان کی گروہ جو باغی ہیں جنہوں نے سرکشی کی ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہیں کیا ویسے دنیا کے اسی معاملے میں وہ زیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو مظلوم کا ساتھ دو ظالم کا ساتھ نہ دیں فَإِمْ فَاتْ فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ بَاقْسِتِتِ اور جو ظلم کو تعادلی کو چھوڑ دے تو پھر ان کے درمیان سلو کراؤ لیکن وہ سلو بھی عدد کے ساتھ ہو ان اللہ یحب المقصدین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے وعدوں کو پسند فرماتا ہے مومن آپ اپنے بھائی بھائی ہیں اپنے بھائیوں میں سلو پر آؤ وَاتَّقُوا اللَّهُ 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 سَدَرُوْا لَعَلَّقْنَا تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ آیاتِ مبارکہ انسان کو سبق دیتی ہیں ترس دیتی ہیں انسانیت کا زندگی بزارنے کا زندگی کرنے کا دھنگ سکھاتی ہیں ایک شخص ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگ ظالم کی حمایت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ شاید اس کے ظلم سے یوں ہم بچ سکیں اگر اس کی حمایت ہم نہیں کریں گے تو ہم بھی اس کی ظلم کی زد میں آئیں گے کیا تو اس لیے حمایت کرتے ہیں سادم کی دنیا کی لالج کے لیے دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنی قبر کو تاریخ کرتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ مظلوم کے پاس کیا ہے وہ ہمیں کیا دے گا یا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے یہی بات اللہ نے بیان خرمائی کہ گروہ لڑ پڑے اختلاف پڑ جائے دنیا کا اختلاف ہوتا ہے دین کا اختلاف ہوتا ہے لیکن دنیا کے اختلاف کی نوعیت کچھ اور ہے اور دین کے اختلاف کی نوعیت کچھ اور ہے دین کے اختلاف کا مسئلہ جہاں آ جائے تو وہاں ارشاد یہ ہوا فَرُطُّوْهُ ان اللہ ہے ورسول کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کیس کو پیش کرو اللہ اور رسول کے سامنے وہ کیس پیش کرو شریعت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ خود حد فرمائے گا فیصلہ وہ خود دے گا دنیا کے معاملات جو ہیں ان میں بھی شریعت کا لحاظ ہر جگہ ہر موقع پر ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کے معاملات کا فیصلہ بھی شریعت نے فرمایا ہے قرآن مجید دنیاوی معاملات کا بھی فیصلہ فرماتا ہے اگر وہاں کوئی اجمال رہ گیا تو حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے آپ کے قضایع اور آپ کے حادیث سے ثابت ہیں جو آپ نے فروائے ہوئے ہیں تو حدیث بھی حجت ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کافی ہے یہ ٹھیک ہے قرآن میں تمام امور کا بیان ہو گئے احکام بھی بیان ہو گئے تمام چیزیں بہاں بیان کر دی گئیں لیکن جو اجمال بعض چیزوں کا معاملات کا رہ گیا تفصیل اس کی رہ گئی تو وہ حضور کی صیرت طیبہ میں اس کا وجود ہے